السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو اپنی جگہ کا یہ تکیہ ویدادی کا سب سے خوبصورت نظارہ کروانا چاہوں گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بہتہ پانی اور پیچھے وہ خوبصورت تین پہاڑ یہ دریائے سرن کا نظارہ ہے اور وہ تین پہاڑ جو ہیں وہ نیچے مکڑیا اور شنکیاری کے پیچھے جو ہیں وہ تینوں پہاڑ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ بڑے خوبصورت جگہ بڑا زبردست نظارہ بہت ہی پیارا نظارہ یہ سرن وادی پکھل کا بہترین اور زبردست دریا ہے اور اسی کی وجہ سے وادی پکھل مشہور ہے اور یہ جو زمین آپ کو اس طرف نظر آ رہی ہے ذرا میں کیمرہ گماتا ہوں یہ انتہائی بجنہ کی انتہائی زرخیز زمینے ہیں جو اپنی زرخیزی کے لیے اور اپنے اندر پیدا ہونے والے آلو، ٹاماٹر، شلجم اور ملی اور ان کی لذت کے لیے مشہور زمانہ ہیں اور یہ دریائے سرن جو اپنے بہتے صاف اور شفاف پانی کے لیے مشہور زمانہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نظارہ آئے وسیع اور عریض اس دریائے سرن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں پانی وافر مقدار میں سارا سال بہتر رہتا ہے اور وہ پانی اتنا کم بھی نہیں ہے کہ آپ آگر یہاں پر سویمنگ کا مزا نہ لے سکیں اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں دھوبنے کا یا مرنے کا خطرہ ہو بندے کو تو یہ دونوں چیزیں اس میں نہیں ہیں تو یہی چیز اس پانی کو اس دریائے کو اس طرح سرن کو آئیڈیل بناتی ہے یہاں پر حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت ہی خوبصورت ڈراما پاکستان آرمی نے جو بنایا تھا اس کی چند سینز ایسی جگہ پر جو تھے وہ ہوئے تھے کیا کہتے ہیں اس کو اپنا اگزبند ہوئے تھے بنایا تھے یہ زمینیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں وہ چرواہے اپنی بیڑ بکریاں چرواہ رہے ہیں یہ جگہ آپ دیکھ لیں یہ جگہ بس ایک دو سال پہلے سی پیک بننے کی وجہ سے جو ہے کھیت میں تبدیل کی گئی ہے ورنہ یہ اس سے پہلے ہمارا گراؤنڈ ہوا کرتی تھی اکثر زمینوں کی جو ہے وہ قیمت بڑھنے کی وجہ سے گراؤنڈ ختم ہو گئے ہیں اور لوگوں نے کھیت بنانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی وہ یہ مسلسل کھیتوں میں زمینوں کو کنورٹ کر دیا گیا ہے تو بس یہی ایک کہانی ہے جو کہ جو کہ ہی اصلی کہانی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ